موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم گلیشیس لینڈ کے ناظرین کو ہمارے طرف سے اسلام علیکم اینڈ ویلکم بیک آج میں نے بنایا ہے بلیو بیری کیک بہت ہی ٹیسٹی اور فلفی یمی سا کریمی سا یہ ہمارا بلیو بیری کیک تیار ہوا ہے اتنا ساپٹ ہے کہ آپ کے موں میں گھل جائے گا بہت آسان ہے بنانا اور اوون کے بغیر ہم اس کو تیار کریں گے کیا کیا چیزیں اس میں ایڈ کی ہیں اور کتنی مقدار میں ایڈ کی ہیں وہ ہمارے ساتھ رہی ہے اور دیکھئے اس کو کیسے میں نے پرپیر کیا ہے بیسکلی ہمیں جو اس کے لیے چاہیے وہ بلیو بیری ہے اور اگر آپ کے پاس بلیو بیری نہ ہو تو اس کے جگہ پہ آپ کسی اور فوڈ کا جو جیم ہے وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں فریش بلیو بیری لیز ہیں ایک کپ اس میں چینی ڈالیں گے چار ٹیبل سپون اور اس کو لو اور میڈیوم فلیم پر پکائیں گے دو تین منٹ کے لیے تاکہ چینی اچھے سے میلٹ ہو جائے اور بلیو بیریز سافٹ ہو جائیں اس کے بعد ہم فلیم کو ہائی بھی کر سکتے ہیں اور جلدی جلدی سے اس کو پکائیں گے دو تین منٹ اور پکانے سے یہ بہت اچھے سے خل ہو جاتی ہیں مکس ہو جاتی ہیں چینی میں یک جان ہو جاتی ہیں بہت اچھا سا جو جیم ہے وہ تیار ہو جاتا ہے اور اب یہ تقریباً تیار ہو گئی ہے فلیم کو میں نے آف کر دیا اس کو ہم نے ٹوٹلی تھنڈا کر لینا ہے بلکل تھنڈا ہو ذرا بھی یہ گرم نہ ہو دوسرا سٹیپ اس کا یہ ہے کڑائی کو میں نے رکھ دیا ہے چولے پہ اور اس کے اوپر ڈکھن رکھ دیں گے فلیم کو لو رکھ دیں گے تاکہ جب تک ہم تیاری کر رہے ہیں یہ ہماری کڑائی پری ہیٹ ہو جائے ایک کپ میدہ لیا ہے ہاف کپ اسی ہو چینی ہے کوارٹر کپ آئل کا لیا ہے کوئی بھی ویجٹیبل آئل اور دو اڈے لیے چار ٹیبل سپور ہم نے دہی کے لیے ہیں دہی کے اندر ہی ایڈ کر دیں گے ہم چینی اگر آپ کے پاس آئیسنگ شوگر نہیں تو آپ گھر میں بھی چینی کو پیس سکتے ہیں اور اسی ٹائم اس میں ایڈ کر دیں گے کوکنگ آئل اور ان کو اچھے سے مکس کریں گے اتنا ہم نے مکس کرنا ہے کہ تینوں چیزیں جو ہیں وہ ایک محلول بان جائیں اس میں چینی اچھے سے حال ہو جائے اور دہی اور جو آئل ہے وہ یک چان ہو جائے آپ اس کی جگہ پر الیکٹرک بیٹر بھی یوز کر سکتے ہیں تو میں ان سب بہن بائیوں کی سانی کے لیے جن کے پاس الیکٹرک بیٹر نہیں ہے ہاتھ اینڈ والے جو بیٹر سے ہی مکس کر رہی ہیں اب اس ٹائم میں میں نے اس میں ایکس بھی ایڈ کر دی ہیں یہ روم ٹمپریچر میں ہے اس بات کا آپ کو خاص خیار رکھنا ہے اور بہت اچھے سے اس کو مکس کر لینا ہے جب بھی کبھی آپ نے کیک وغیرہ بنانا ہو تو انڈوں کو دو تین گھنڈے پہلے ہی نکال کے فریج سے باہر نا کر دیں کیونکہ گرمی ہے زاہر ہے انڈے پریچ پہ ہی ہوں گے لیکن اگر آپ کو کیک اچھا بڑھنا ہے تو ان کو روم ٹمپریچر پہ لے کے آنا بہت ضروری ہے بیکنگ پورڈر ہے اور میدے کو ہم چھانیں گے جو ہم نے تیار کیا ہے محلول اس کے اندر میدے کو اچھے سے چھان لیں گے چھاننے کے بغیر نہ ڈالیں چھان کے ڈالیں گے تو کیک بہت ہی فلپی اور ٹیسٹی بنے گا تو جب سارا میدہ ہم چھان چکے تب ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے ایک ٹی سپون بیکنگ پورڈر اور اس کو بھی اچھے سے مکس کر لیں گے بہت اچھے سے مکس کریں گے یہ دیکھئے بہت اچھے سے مکس ہو چکا ہے اور یہ ہے اس کی اتنی تھکنس ہمیں چاہیے نہ اسے پتلا نہ اسے گاڑا اور کڑائی کیونکہ چھوٹی ہے اس لئے میں اس طرح نہیں رکھ رہی ہے اس کو میں الٹا رکھ رہی ہوں ہمیں تھوڑا سا سپیس ہی دینا ہوتا ہے اس سے بھی سپیس مل جائے گی تو یہ ہے ہمارا مولڈ اس کو میں نے نیچے اس کے بٹرپیپر لگا کے آئل لگا دیا ہے سائٹوں پہ بھی اور نیچے اور اوپر بھی بٹرپیپر کے نیچے بھی لگایا تھا اور اوپر بھی اس کو میں نے مٹھیلس سے فیل کر لیا اچھے سے ٹیپ کریں گے تاکہ اس کے اندر کوئی آئر وغیرہ کوئی ببلشبل نہ رہی اور یہ رہا ہمارا بلیو بیری جیم جو ابھی ہم نے تیار کیا ہے اس کو بھی اس میں ایڈ کر دیں گے اور تھوڑا سا ہم اس کو مکس کر دیں گے بہت زیادہ مکس نہیں کریں گے تو اس طرح بھی اس کا بڑا اچھا فلیور آتا ہے اور ایک اچھی سی لک بھی آ جاتی ہے یہ دیکھیں جی اور اب یہ ریڈی ہے بیک ہونے کے لیے اور کڑائی تو ہماری پری ہیٹ ہو چکی ہے کڑائی کے اندر ہم نے اس کو رکھ دیا ہے اور اس کو کور کر دیں گے اس کو تھرٹی منٹ پر ایک منٹ کے لیے چیک کیا تھا تھوڑا سا یہ صحیح بیک نہیں ہوا تھا اس کے بعد مزید دس پندرہ منٹ اس کو میں نے دیا ہے اور ٹوٹھپک سے چیک کیا ہے بلکل یہ اندر تک پک چکا تھا اور تھنڈے ہونے پہ اس کو نکال کے سلائسیز میں کٹ لیا ہے یقیناً آپ اس کو ٹرائے کریں گے تو بہت ہی زیادہ انجوائے کریں گے آپ اس کو ضرور ٹرائے کی گیا گا یہ ٹی ٹیم سنیک ہے بہت ہی یمی اور بہت ہی ٹیسٹی تو ملتے ہیں اسی طرح کی اور زبردست سی ٹیسٹی سی ریستی کے ساتھ تو تب تک کے لیے میں آپ سب سے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں موسیقی